بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لہر نکوید امیر حمزہ امید کرتا ہوں آپ تمام سٹوئرنٹس خرید سے ہوں گے دعا کرتا ہوں کہ جن بھی سٹوئرنٹس کا ویچول انیورسٹی کے سٹوئرنٹس کا ریزلٹ آ رہا ہے ان سب کا بہت اچھا ریزلٹ آئے اور سب اچھے مارکس کے ساتھ پاس ہو جائیں آمین آپ لوگوں نے بھی کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھنا ہے کہ اب تک کس کی آمین سے آمین تمام جو سٹوئرنٹس ہیں وہ پاس ہو جائیں تو دعا لازمی کرنی ہے اور آمین کومنٹ میں لازمی لکھنا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویچول انیورسٹی کے ریزلٹ پہلے اناؤنس ہونا تھا جو کہ ٹوئنٹی تھری سپتمبر کو اناؤنس ہونا تھا وہ پہلے چینج کر دیا گیا ٹوئنٹی سکھ سپتمبر کو کر دیا گیا تھا اکیڈیمک کلینڈر میں اس کی ڈیٹ چینج ہو گئی تھی لیکن آج آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ جو ریزلٹ ہے وہ پھر آگے ہو گیا ہے اس کی ڈیٹ پھر سے چینج کر دی گئی ہے تو وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک دینا ہے صرف اور صرف مجھے ہنڈرڈ لائکس چاہیے ہیں تو آپ نے ہنڈرڈ لائکس کو کمپلیٹ کرنا ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو آج آپ کو اکیڈیمک کلینڈر کے ساتھ بتاؤں گا کہ جو ڈیٹ چینج ہوئی ہے وہ کیوں ڈیٹ چینج ہوئی ہے اور کیونکہ ان کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے ان میں تو اس کو پروسیس کرنے میں ریزلٹ کو کمپائل کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو کچھ ٹرینڈز کے لیے خوشخبری بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ریزلٹ جتنا لیٹ آج ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بری خبر ہوتی ہے کہ ریزلٹ جلدی سے آئے تاکہ ہم آگے کی پلاننگ کر سکیں تو جلدی سے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اکیڈیمک کلینڈر کے حساب سے جو ریزلٹ ڈیٹ ہے وہ کتنی آگے چلی گیا تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں فائنل ٹرم ریزلٹ آناؤنسمنٹ سپرنگ تو دعا کرتا ہوں کہ تمام سٹوئنٹس اچھے نمبر کے ساتھ اچھے سی جی بے کے ساتھ پاس ہو جائیں اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بھی پسندے ہوگی اور کمنٹ باکس میں ضرور آمین کہیے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آج کی ویڈیو بس اتنا ہی بتانا تھا ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ